ناظرین یہ بابوسر روڈ کے تازہ ترین مناظر ہیں اور آپ گاڑیوں کی لمبی لائنیں اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی بابوسر ٹاپ کو سہاؤں کے لیے کھولا گیا ہے تو اس وقت گاڑیوں کی لمبی لائنیں لگ چکی ہیں بڑی تعداد میں سیاہ اس وقت بابوسر ٹاپ کی جانب رواں دواں ہیں پچھلے دنوں ہم نے اپ ڈیٹ کیا تھا کہ 7 جون کو بابوسر ٹاپ کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے کھولا گیا لیکن اس کے ایک روز بعد ہی بابوسر ٹاپ کی جانب جانے والا راستہ دوبارہ سے بند کر دیا گیا تھا جس کی وجہ لینڈ سلیڈنگ کا خطرہ تھا لیکن اب جو تازہ ترین اپ ڈیٹ ہے اس کے مطابق بابوسر ٹاپ کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے لیکن ساتھ میں یہ ہدایات بھی جاری کی گئی ہے کہ صرف صبح 9 سے 5 بجے چھوٹی گاڑیاں بابوسر ٹاپ پر انٹر ہو سکتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ گلیشیز کے قریب برف پگننے کا عمل مسلسل جاری ہے اس کے ساتھ برف باری بھی ہو رہی ہے بارشوں کا سیزن بھی جاری ہے تو اس کی وجہ سے لینڈ سلیڈنگ کے خطرات سامنے آ سکتے ہیں جس کی وجہ سے سیاہوں کو وہاں مشکلات پیش آ سکتی ہیں ہمی انتظامیہ اس وقت مکمل طور پر الیٹ ہے اور سیاہوں کو ہدایات بھی جاری کی جاری ہیں کہ وہ بابوسر ٹاپ پر جاتے ہوئے چھوٹے بچوں کو ہرگز اکیلا مت چھوڑیں تصاویر بناتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط کریں اور ڈرائیونگ کے دوران مکمل طور پر اس گلز کی حالات پر نظر رکھیں اور کسی بھی ایسی جگہ پر ہرگز مت جائیں جہاں پر انتظامیہ نے جانے سے منع کر رکھا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ لینڈ سلیڈنگ کا خطرہ ابھی تک موجود ہے جیسے ہی بارش ہوتی ہے تو برف پگھلنے لگ جاتی ہے اور پگھلنے کے عمل کے دوران لینڈ سلیڈک ہو کر شہرہ بند ہو سکتی ہے تو یہ صورتحال ہے اس وقت بابوسر ٹاپ کی امید ہے کہ تمام دوست بابوسر ٹاپ پر خوب انجوائے بھی کریں گے لیکن ساتھ میں احتیاط تدبیر پر عمل دلامت بھی کریں گے